اب ہم نے یہاں پر ہمارے پاس دو پاتھ ہیں ہمارے جو آئیکن ہے اس طرح جانا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس کوئی کنٹرول دنیا تو یہ نیچے کو ہم لانے سکتے ہیں یہ سیدھا جائے گا اور یہاں سے ہوتا ہوا یہاں سے ہوتا ہوا یہ واپس آئے گا کیونکہ یہاں پر ایسی کوئی کنڈیشن ہم ابھی نہیں لگا سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو نیچے لاسکے ہیں تو میں یہاں سے دیکھے جاؤں گا اس رائٹ پہ پھر یہ نیچے آئیں گے پھر یہ رائٹ پہ جاؤ گے پھر یہ نیچے آئیں گے پھر رائٹ پہ پھر اوپر اور پھر رائٹ پہ اب پھر اسی طریقے سے یہاں پر ہمارے پاس کوئی کن فولد رہی ہے کہ میں ان کو اوپر لے کے جا سکوں یہاں سے تو یہ سیدھا جائیں گے اوپر جائیں گے اور پھر اس کو میں سن پر یہاں سے اپنے رائٹ اب چا کریں گے یہ ایکن ہمارا سیدھا جائے گا رائٹ پر جائے گا پھر اوپر جائے گا اور پھر یہ رائٹ پر جائے گا اب ہمیں اس کوڈ میں ایرر نکالنا ہے اس سیکنس میں کوئی نہ کوئی ایرر ہے تو یہ غلطی ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ غلطی کیا اور اس کو ٹھیک کرنا ہے تو پہلے یہ رائٹ جائے گا ٹھیک ہے پھر یہ نیچے آگا ٹھیک ہے پھر یہ رائٹ جانا چاہیے بلکل ٹھیک ہے پھر نیچے آنا چاہیے ٹھیک ہے پھر رائٹ جانا چاہیے ٹھیک ہے پھر اس سے آگے کیا ہے نیچے اور رائٹ یہاں پہ تو یہ جائے گئے نہیں کیونکہ کوڈ ختم ہو گیا یہاں پر یہاں تک کوڈ آیا تو مجھے یہاں سے نیچے بھی لانا رائٹ پر بھی لے کے جانا ہے تو میں کیا کروں گا میں نیچے والا یہاں پر ڈالوں گا اور رائٹ والا یہ کروں گا تو کوڈ پورا کر دیا اور اب دیکھیں تو یہ ہم کوڈ کی ریکٹیفیکیشن کرنے کوڈ ٹھیک کرنے رائٹ پر آئے گا اوپر جائے گا ٹھیک ہے رائٹ پر آئے گا ٹھیک ہے پھر رائٹ کے بعد نیچے جائے گا بہتر نیچے جائے گا اور پھر اس کو نیچے کے بعد رائٹ پر جانا چاہیے پر یہاں پر لیفٹ کا ایرو بنا ہوا تو یہ غلط ہے یہاں پر بنا ہوا تھا آپ اس کو دیکھ لیں اس رائٹ کے بعد اس نیچے آنے کے بعد اس نے رائٹ پر جانا ہے تو یہ ایرو غلط بنا ہوا ہے اسی طریقے سے اب میں اس کو رائٹ پہ جائے گا، نیچے جائے گا، رائٹ پہ جائے گا، اوپر جائے گا، لیفٹ پہ جائے گا وہ سکور میں کوئی غلط نظر نہیں آیا، رائٹ پہ جائے گا، نیچے جائے گا، رائٹ پہ جائے گا، اوپر جائے گا، لیفٹ پہ جائے گا اور یہاں پہ جائے گا۔ یہ اوپر جانا چاہیتا۔ یہ یہاں پہ جائے گا اور پھر یہ آئے گا۔ اب میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتا ہوں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اب اور کیا آپشنز ہیں تو یہاں پہ یہ رائٹ پہ جائے گا نیچے آئے گا اور یہ غلط ہے اس کے رائٹ پہ جائے گا اور پھر یہ غلط ہے یہاں پہ یہ آئے گا نیچے پھر یہ آئے گا نیچے پھر یہ نیچے آئے گا رائٹ نیچے آئے گا نیچے پھر یہاں گا نیچے پھر یہاں گا اچھا جائے جیسے مجھے ساتھ ہے لیکن رئی ہے رائٹ میں جلد ہی کرتا ہوں تجلے ستے جیسے جی بلکل یہاں تک میں آنا چاہتا تھا اب آپ کے پاس یہاں پر ایک ایڈیشنل چیز آئی ہے اور وہ یہ کہ جہاں پر ہم اربس دو پات ہوں گے اب آپ چوز کر سکتے کہ اپنے کے اس پات پر جانا ہے یا اس پات پر ہے پہلے ہم یہ چوز نہیں کر سکتے تھے یہ سیدھا ہی جاتا ہے اور یہاں سے نیچے آتا اور واپس جاتا ہے پر اب یہاں پر ہم کنڈیشن لگا سکتے ہیں ہم ایک کنڈیشن لگا سکتے ہیں میں آپ کو لگا کے لکھاتا ہوں میں اس کو رائٹ پر لے کے جا رہا ہوں اس کے بعد اب میں اس کو نیچے لانا چاہتا ہوں میں اس کو نیچے لانا پر اب بات یہ ہے یہ کہاں سے نیچے آئے گا مجھے یہ یہاں سے چاہیے پرپل تائل ہے اس سے نیچے چاہیے تو میں اس کو یہاں پر آتا ہوں تو یہ ایکشن اب یہاں پر ہوگا یہاں پر نہیں ہوگا یہ یہاں سے نیچے آجائے گا اور پھر میں یہاں پر چاہ جائے گا تو ہم اس کو دیکھیں اب آپ دیکھیں یہ پہلے آگئے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ کنڈیشنل سٹیٹمنٹ سکتے ہیں یہ ہمیں کنڈیشن لگا دی اب اسی طریقے سے میں یہاں پر کرنا چاہوں گا تو میں یہاں پر جاؤں گا میں اوپر جانا چاہتا ہوں تو میں پہلے یلو لگاؤں گا اور پھر میں کہوں گا یلو جہاں پر آیا وہاں پر اوپر چلے جائیں اور پھر آپ رائٹ پر آ رہے ہیں کیونکہ میں نے کوئنز کھانے اور پھر جہاں پر یلو آئے وہاں پر آپ نیچے آئیں یہاں پر نہ نیچے آ رہے ہیں یلو پر آئیں جہاں پر ہمیں یہاں پہ یلو لگاؤں گا اور پھر میں رائٹ لگاؤں گا اور پھر میں اوپر کو لگاؤں گا اور پھر میں رائٹ کو لگاؤں گا تو ہم دیکھتے اپنا پر تو بچہ اس قلقے سے کنڈیشننگ جو ہے وہ بھی سکتے ہوگا کنڈیشنل سٹیٹمنٹس کا آتی ہیں اور کسی بھی پروگرام میں ہم کنڈیشنز جو ہے وہ کیسے ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں اب مجھے پہلے نیچے آنا کو میں کنڈیشن لگاؤں گا جب ٹائل آئے گرین ٹائل آئے تو میں اس سے نیچے چلا جاؤں وہاں سے ہوکے پھر میں رائٹ پہ چلا جاؤں اور پھر میں اوپر ہوتا ہوا چلا جاؤں گا یہ بھی کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہے میں نے دو میں سے ایک پارک کو اس کو بتایا ہے کہ اپنے اس پارک پہ جانے دوسرے پارک پہ نکانے اسی طریقے سے بھی کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہے اب مجھے چاہیے کہ میں یہ پارک سے اس طریقے سے اوپر نیچے جاؤں گا یہ میں آخری اگزمپل کر دیتا ہوں یہاں پر میں کنڈیشنل داؤں گا کہ جب پنک ٹائل آئے تو اوپر چلے جائیں اور پھر آپ رائٹ ہو جائیں اور پھر جب پنک ٹائل آئے تو اس وقت آپ نیچے چلے جائیں اور اب آپ رائٹ ہو جائیں تو اس طریقے سے آپ آگے جب جائیں گے تو اور لیولز آتے جائیں گے اور مختلف قسم کی سکلز آپ کو سیکھنے میں ملک جائے گی اور یہ بڑی ہی سبڑ بس یہ ہے وہ گیم ہے جو آپ کے بچوں کو آسطا آسطا ان کو کھنٹنگ پرسپ کو کہا گا انپلوز کرے گی اور ان کے سیکنسنگ کنڈیشنل سٹیٹمنٹس موپنگ اور اس کے سمکے جو سکل جائیں وہ آ جائیں گے